جی میں سمجھد ہوں لہور کی سبزی دکان کے اوپر اور میرے ہاتھ میں یہ ٹیماتر ہے اور یہ ٹیماتر میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کو جتنی اس کی قیمت ہے آج کل اس کو سن کر رکھ تو آپ لال پیلے ہو جائیں گے اور لال پیلے ہونے کے بعد آپ کو واپس اس کو جیسے اٹھائے وہاں پر رکھ دیں گے کیونکہ اس کو خریدنے کی سکت آپ کے اندر نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت لاہور میں دو سو رو بے فی کلو اسے فروخت کیا جا رہا ہے اور کچھ دکانوں کے پاس کیمت تین سو رو بے کلو تک بھی پہل گئی ہے تین سو بیس میں بھی یہ ٹیماتر فروخت ہو رہا ہے بہت داری مہنگا ہو چکا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اس پر جانتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا کیا ہوا ہے دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ اس کی جو قیمت بڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو لاکہ کوئی نہیں شروع ہوا ایک ہی لاکہ شروع ہے اگر دوسرا لاکہ شروع ہو جائے تو یہ اس میں کبھی ہو سکتی ہے منڈی میں ایک ازار ریپے کے بانچ کلو منڈی میں آیا اگر عوام تھوڑا سا تاون کرے کہ ایک کلو لینا ایک پاؤ لے جائیں تو کافی فرق پڑ سکتا ہے پیچھے مال جمع ہو جائے گا آگے سستا بھی ہو جائے گا یہ شورٹیج بھی ہے اور یہ اس کی سپلائی روکی ہوئی ہے اس لیے مہنگا ہے یہ دکانداروں کو کہنا ہے جو گھا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ خرید اتنا مہنگی ٹیمارٹر خریدنے کے ساتھ رکھتے ہیں کیا آپ نے بتائیے گا کہ دو سو روپے کلو تین سو روپے کلو ٹیمارٹر آپ خریدنے کے ساتھ رکھتے ہیں نہیں ہم نہیں خریدنا فسند کرتے کیونکہ اتنی پہنچ ہی نہیں ہے آمدنی اتنی نہیں ہے بچے اتنی خرچ زیادہ کر کے ہم اس کی جگہ ہم دہی ڈال لیں گے ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے ہی نہیں آنے لوگوں نے اس کا سلوشن میں ڈونڈ لیا ہے لوگوں نے کہنا ہے کہ اب ہم یہ ٹیمارٹر نہیں خریدیں گے بلکہ دہی خریدیں گے اور دکانوں کو یہ کہنا ہے کہ اگر اس کا کم استعمال کیا جائے تو منڈیوں میں یہ بچ جائے گا اور پھر اس کی قیمت نیچے آنے کا بھی امکان ہے لیکن اگر لوگوں نے اس کو بیسی استعمال کے ایسے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے